السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى عالی محمد وبرکہ وسلم آج ہم شاہ صاحب کا لکھا ہوا مضمون پڑھے گے توبہ توبہ کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں لفظ توبہ میں قبولیت کے معنی پوشیدہ ہے توفیق کے توبہ قدرت کا خاص انعام ہے یعنی توبہ کی توفیق مل جانا قدرت کا ایک بہت بڑا خاص انعام ہے کتنی عجیب بات ہے کہ سزا عارضی اور رحم مستقل ہوتا ہے مطلب آدمی کو جو سزا ملے گی وہ عارضی ہوگا اور جو رحم ہوگا وہ مستقل ہوگا اور مستقل کا عارضی پر ہمیشہ غلبہ رہتا ہے دراصل رحمت گناہوں کو معاف کر دینے کا نام ہے یہ ایک گہرا راز ہے کہ اللہ کی ہر صفت تمام صفات کا مجموعہ ہے یعنی اللہ کے ہر صفت میں آپ اللہ کا جو بھی اسم ورد کر رہے ہیں اس میں تمام صفات اللہ کی موجود ہوگی سبحان اللہ توبہ عبادت کی عالی ترین قسم ہے جہاں سزا کی بجائے انعام بھی ملتا ہے دعا توبہ کی ایک قسم ہے ہر کام اور عمل کا انعام ہوتا ہے اور توبہ کا جو انعام ہے وہ بخشش یعنی مغفرت ہے اپنے عامال پر توجہ کرنے کے بعد رب کی طرف توجہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے ہم اپنے عامال کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کچھ بھی عامال نہیں ہے ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا اپنا سرے خم کر دینا شاہ صاحب اسی کے اوپر ہمیں لکھ کر بتا رہے ہیں اپنے عامال پر توجہ کرنے کے بعد رب کی طرف توجہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے جب ہم معبود کی طرف توجہ کرتے ہیں دراصل یہ توجہ اس کی ہی توجہ کی بدولت ہے یہ اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم رب کی طرف رب کا ذکر کرتے ہیں رب کی طرف توجہ کرتے ہیں رب سے معافی طلب کرتے ہیں اصل علم توجہ ہے توجہ سے توجہ کی جائے تو یہی توجہ ہے ہماری توجہ کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی توجہ کا مرکز مطلب شاصہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری توجہ کا مرکز ہمیں جس ذات پر توجہ رکھنے چاہیے وہ حضور پاک کی ذات ہے آپ کو ہم نے فولو کرنا ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروری ہی رب کی پیروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت ہی اللہ کی عطاعت ہے ہماری توجہ کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنی چاہیے اللہ کی ذات پاک نے کائنات کا مرکز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا بس جس کی توجہ اس مرکز پر ہے تو رب کی توجہ اس مرکز کی بدورت اس شخص پر ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے پانچوں وقت کا پاون نمازی بنائے حامین سمع آمین